بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی مدانِ بدر میں جنگ سے ایک روز قبل دونوں فوجیں آمنے سامنے تھی کفارِ مکہ نے ابو سلمہ آل جشمی کو مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا وہ واپس آیا تو اس نے اپنے قوم سے کہا کہ میں نے ان کے لشکر میں کوئی اسلح کے امبار تو نہیں دیکھے البتہ ان میں ایسا جذبہ ضرور دیکھا ہے کہ وہ اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں یعنی ان سے مقابلہ آسان نہیں دوسری طرف جنگِ بدر سے ایک رات قبل جب یہ خبر پہنچ گئی کہ ابو سفیان کا کافلہ بچ کر مکہ نکل گیا ہے اب اہلِ مکہ میں چیمگوئی شروع ہوئی کہ اب جنگ کا کیا فائدہ ہے ہم تو اپنے کافلے کی حفاظت کے لیے آئے تھے اس صورتحال سے مشتعل مزاج لوگوں کے مقابلے میں صلح جو کے ہاتھ میں پھر ایک دلیل آگئی کہ ہمارا مقصد تو کافلے کی حفاظت تھا کافلہ بچ کر نکل گیا پھر جنگ کی کیا ضرورت ہے چنانچہ قریش کے دو گھرانے بنو زہرہ اور بنو ادعی یہ کہہ کر لشکر کو چھوڑ کر چلے گئے کہ اب ہمیں جنگ کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اس کے علاوہ اہم ترین واقعہ یہ ہے کہ حکیم بن حضام اطبہ کے پاس گئے جو اس لشکر کا سپہ سلار تھا اس سے کہا اطبہ تم اس وقت نیکی کا ایک ایسا کام کر سکتے ہو کہ تاریخ میں تمہارا نام لکھا جائے کہ تم نے بہت بڑا کام کیا اطبہ کے پوچھنے پر انہوں نے وہی تجویز رکھی کہ ہمارا کافلہ بچ کر نکل چکا ہے اب اس ہونے والی خون ریزی کو تم روک سکتے ہو عمر بن عبداللہ الحضرمی کا باپ عبداللہ حرب بن عمیہ کا حلیف تھا اگر تم اس کی دیت یا خون بہا ادا کر دو تو وہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا اطبہ بن ربیہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا بہت مناسب تجویز ہے وہ خود اسی مزاج کا آدمی تھا لیکن وہ جو ان کا سرگنہ ابو جہل موجود تھا فیل اصل تو اس کو سمجھانا مقصود تھا چنانچہ دونوں اس کے پاس گئے اور اسے قائل کرنے کی کوشش کی اطبہ نے کہا کہ دیکھو خون ریزی کی کوئی ضرورت نہیں ہمارا کافلہ بچ کر چلا گیا ہے عمر کا خون بہا میں ادا کر دیتا ہوں اب ابو جہل کی چلاکی دیکھئے اس نے ایک تو اطبہ کو بزدلی کا تانہ دیا اور کہا کہ تم اپنے بیٹے کو سامنے دیکھ کر گھبرا گئے ہو یاد رہے کہ اطبہ کے بڑے بیٹے حضرت ابو حزیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جو سابقون الاولون میں سے تھے ابو جہل نے مزید نمک پاشی کرتے ہوئے کہا معلوم ہوتا ہے کہ محبت پدری تمہیں بزدل بنا رہی ہے کہ بیٹ آمد مقابل ہے اس لیے تم جنگ ٹالنا چاہتے ہو اس کا اطبہ نے وہی جواب دیا جو ایسے موقع پر ایک با غیرت و باہمیت انسان کو دینا چاہیے اس نے کہا کل کا دن بتائے گا کہ بزدل کون ہے وہ اس تانے کو برداشت نہیں کر سکا ابو جہل نے اسی پر اقتفاہ نہیں کیا بلکہ عمر بن عبداللہ الحضرمی کے بھائی کو بلایا اور اس سے کہا کہ دیکھو ہم تمہارے بھائی کے خون کا بدلہ کل لے سکتے ہیں لیکن یہ صلح پسند لوگ آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو اس شخص نے عرب جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنے کپڑے پھاڑے بلکل اریان ہو گیا اور سور مچا دیا واہ عمرہ واہ عمرہ اسے قبائلی زندگی میں خونی چیخ کہتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ مشتعل کرنے والا نعرہ ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ پورے لشکر میں آگ سی لگ گئی الغرض مشرقین کے کیمپ میں آخری رات تک یہ کشم کش جاری رہی لیکن بل آخر فیصلہ ہو گیا کہ بہر صورت کل جنگ ہو گی چنانچہ دوسرے دن جنگ ہو گئی ناظرین جنگ کا نتیجہ تو سب کے سامنے ہے لیکن یہ صلح کی کوشی کرنے والے حکیم بن حضام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن آٹھ ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عزاز پایا کہ جو حکیم بن حضام کے گھر میں داخل ہوگا اسے امان ہے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پھپی تھی جبکہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ذات بھائی تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے حالات ناسازگار ہونے کی وجہ سے رات کے وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی تھی سبان اللہ ناظرین یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو اس قسم کے اسلامی واقعات کے لئے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں بہت شکریہ اللہ حافظ